اسلام علیکم فرینڈز آئی ٹی فارال کی جانب سے میں ہوں وسیم ابباس آج کس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ آن لائن ارننگ کی ایک اور ویب سائٹ شیئر کرنے لگا ہوں دوستو یہ جو ویب سائٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اس ویب سائٹ کے اوپر آپ لوگوں نے کوئی انویسمنٹ نہیں کرنی آپ لوگ ویڈاوٹ اینی انویسمنٹ اس ویب سائٹ سے ارن کر سکتے ہیں دوستو بہت سارے لوگ کومنٹ کر رہے تھے کہ کوئی ایسی ویب سائٹ بتائیں جو لائف ٹائم چلے اور اس کے اوپر انویسمنٹ بھی نہ ہو تو دوستو یہ جو ویب سائٹ ہے یہ انشاءاللہ لائف ٹائم چلے گی اور اس کے اوپر آپ لوگوں نے کوئی انویسمنٹ نہیں کرنی ہے اور دوستو اس ویب سائٹ سے ارننگ کرنے کا طریقہ کار اتنا سمپل ہے کہ آن لائن ارننگ کے جتنے بھی طریقہ کار ہیں سب میں سے آسان طریقہ اس ویب سائٹ کا ہے اور اگر آپ لوگ اس ویب سائٹ سے پھر بھی ارننگ نہیں کر سکتے تو میں سمائیتا ہوں کہ آپ انٹرنیٹ سے ارننگ کبھی بھی نہیں کر سکیں گے دوستو ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے آپ لوگوں کو اس ویب سائٹ کا لائف پیمٹ پروف دکھاؤں گا اور اس کے بعد آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ آپ لوگ کس طریقے سے اس ویب سائٹ سے ارننگ کر سکتے ہیں لیکن دوستو ویڈیو کی جانے بڑھنے سے پہلے وہ لوگ جو چینل کے اوپر نیو ہیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس ریڈ بٹن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب بٹن کے سامنے جو گھنٹی کا نشان آرہا ہے اس کے اوپر لازمی کلک کر دیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ام ڈیلی بیسس پر آن لائن ارننگ یا لائف پیمٹ پروف سے متعلق جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ کریں گے تو ان کا نوٹیفکیشن بروقت آپ کے پاس پوائنٹ آ رہے گا تو دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب اور میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں وہ کون سی ویب سائیڈ ہے جس ویب سائیڈ کے اوپر آپ ویڈاوٹ اینی انویسمنٹ کام کر کے ارن کر سکتے ہیں دوستو ویب سائیڈ کا جوائننگ لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا جب آپ لوگ اس لنک کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ویب سائیڈ اوپن ہو جائے گی دوستو ویب سائیڈ کا نام ہے ٹیسر فاسٹ بہت ہی اچھی ویب سائیڈ ہے اور آپ لوگوں نے کرنا یہ ہوگا کہ اس ویب سائیڈ کے اوپر آپ لوگوں نے اکاؤنٹ بنانا ہوگا اور اکاؤنٹ بنانے کے بعد اس ویب سائیڈ کی ایکسٹینشن کو اپنے براوزر کے اندر ایڈ کرنا ہوگا جب آپ لوگ ایکسٹینشن ایڈ کر لیں گے تو اس کے بعد جب بھی آپ لوگ نیٹ آن کریں گے چاہے فیس بک چلائیں گے یوٹیوب چلائیں گے یا نیٹ کے اوپر کوئی اور کام کریں گے تو آپ کے براوزر کے باٹم کے اندر ایڈ چلتا رہے گا اور اس سے آپ لوگوں کو آٹو ارننگ ہوتی رہے گی چاہے آپ لوگ اس ایڈ کے اوپر کلک کریں یا نہ کریں آپ لوگوں کی ارننگ ہوتی رہے گی تو دوستو سب سے پہلے آپ لوگوں کو اس ویب سائیڈ کا لائف پیمٹ پروف دکھا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو ریجسٹریشن کا طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں پھر لاغن کر کے آپ لوگوں کو لائف پیمٹ پروف دکھاؤں گا اور اس کے بعد آپ لوگوں کو ارننگ کرنے کا طریقہ کار سمجھاؤں گا تو دوستو اس ویب سائیڈ کے اوپر ریجسٹریشن کرنے کے لیے یہاں پر آپ لوگوں نے یہ جو بٹن ہے تو ریجسٹر کا اس کے اوپر کلک کرنا ہوگا جو ہی آپ لوگ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ریجسٹریشن پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا یوزر نیم لکھنا ہوگا اور اس کے بعد نیچے ایمیل ایڈریس آپ لوگوں نے ٹائپ کرنا ہوگا جو بھی آپ ایمیل ایڈریس رکھنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد نیچے پاسوارڈ کا اوپشن ہے آپ لوگ جو بھی پاسوارڈ رکھنا چاہتے ہیں وہ ٹائپ کریں گے نیچے کنفرم پاسوارڈ میں بھی سیم پاسوارڈ آپ لوگوں نے دوبارہ ٹائپ کر دینا ہے اور اس کے بعد یہ آپ لوگوں کے سامنے کیپچا شو ہو رہا ہے سیم کیپچا آپ لوگوں نے ٹائپ کر کے ٹو ریجسٹر کے بٹن پر کلک کرنا ہے جو ہی آپ لوگ ٹو ریجسٹر کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ لوگوں کی ریجسٹریشن کمپلیٹ ہو جائے گی میں آپ لوگوں کو ریجسٹریشن کر کے نہیں دکھا سکتا کیونکہ میری آلریجی ریجسٹریشن ہوئی ہے تو میں آپ لوگوں کو اپنے اکاؤنٹ کے اندر لاغن کر کے دکھا دیتا ہوں اور لاغن کرنے کے بعد سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو لائیو پیمٹ پروف دکھا دے جاؤں یہ دیکھیں دوستو میں اس ویب سائٹ کے اندر لاغن ہو گیا ہوں اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس جو بیلنس ہے وہ ہے فور ربل اس ویب سائٹ سے مجھے ارننگ جو ہوئی ہے وہ فور ربل ہوئی ہے اور یہاں پر سب سے پہلے یہ پیمٹ ویڈراغ کر کے میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اور اس کے بعد آپ لوگوں کو ارننگ کا طریقہ کار سمجھاؤں گا تو یہ دیکھیں میرا پیئر کا اکاؤنٹ ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارم مائے اور یہ دیکھیں ون پوائنٹ ون ایٹ ربل مجھے ریسیو ہوا اس کے بعد کوئی ان اوٹ نہیں ہے یہاں پر آپ مین بیلنس چیک کر سکتے ہیں دو سو تریپن ربل اور اب میں آپ لوگوں کو لائیو ویڈراغ کر کے دکھا دیتا ہوں اس ویب سائٹ سے یہاں پر یہ دیکھیں میرے پاس ایک آپشن ہے ویڈراغ کا میں اس کے اوپر کلک کر لیتا ہوں یہ دیکھیں جو ہی میں نے اس کے اوپر کلک کیا ہے تو میرے سامنے ایک نیو پیج اوپن ہو گیا ہے اور یہاں پر سب سے پہلے میں نے پیمنٹ پروسیسر چوز کرنا ہے جس کے تھو میں نے پی لینی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویب منی بھی ہے اور پیئر بھی ہے تو میں پیئر سے ویڈراؤ لوں گا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیئر سے منیمم اماؤنٹ ویڈراؤ 1 ربل ہے اگر آپ کے پاس ایک ربل ہو جاتا ہے تو آپ ویڈراؤ لے سکتے ہیں یہ دیکھیں پیئر اور یہاں پر میں اماؤنٹ ٹائپ کروں گا کہ کتنا ویڈراؤ میں لینا چاہتا ہوں تو میں نے یہاں پر 4.6 ٹائپ کر دیا ہے اور اس کے بعد نیچے پیئر کا اکاؤنٹ نمبر میں نے سیٹ کیا ہوا ہے تو یہ جو ویڈراؤ کا بٹن اس کے اوپر میں کلک کر دیتا ہوں یہ دیکھیں جو ہی میں نے ویڈراؤ کے بٹن پر کلک کیا ہے تو میرے پاس نوٹفکیشن آ گیا ہے کہ آپ کی پیمٹ سکسیسفولی ویڈراؤ ہو گئی ہے اور یہاں پر آپ مین بیلنس چیک کر سکتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت بیلنس زیرو ہو چکا ہے اور اب میں آپ لوگوں کو اپنا پیئر کا اکاؤنٹ ایک دفعہ ریفرش کر کے دکھا دیتا ہوں کہ مجھے یہ پیمٹ ریسیف ہوئی ہے یا نہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دو سو ترپن ربل ہیں میرے پاس یہ دیکھیں دوستو مجھے پیمٹ ریسیف ہو چکی ہے پہلے میرے پاس دو سو ترپن ربل تھے اور اب دو سو اٹھاون ربل ہو چکے ہیں اور یہاں پر آپ اسٹری میں بھی چیک کر سکتے ہیں آج کی ڈیڈ ٹائم اور فور پوائنٹ سکس ربل مجھے ریسیف ہو گئے ہیں اب میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس ویب سائٹ کے اوپر کام کس طریقے سے کرنا ہے تو کچھ بھی کام نہیں کرنا بہت سمپل سا طریقہ کار ہے یہ دیکھیں ایک اوپر بٹن ہے آپ کے سامنے انسٹال ایکسٹینشن اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہوگا جو ہی آپ لوگ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نیو پیج اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر آپ لوگوں کو چار براؤزر ملیں گے ان میں سے اگر آپ کوئی براؤزر استعمال کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ تار لوگ گوگل کروم اور فائر فاکس کا استعمال کرتے ہیں تو میں ابھی جو کام کر رہا ہوں گوگل کروم کے اندر کر رہا ہوں تو میں آپ لوگوں کو گوگل کروم کے سامنے یہ جو انسٹال کا بٹن ہے اس کے اوپر کلک کر کے دکھا دیتا ہوں جو بھی براؤزر آپ لوگ یوز کر رہے ہیں اس کے سامنے جو انسٹال کا بٹن ہے اس کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے جب آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج آ جائے گا اور یہاں پر آپ لوگوں کو ایک بٹن مل جائے گا ایڈ ایکسٹینشن کا ابھی میرے سامنے یہ ایکسٹینشن پہلے سے ایڈ ہوئی ہے میں اس کو ریموو کر دیتا ہوں اور دوبارہ آپ لوگوں کو کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی پرابلم نہ فیس کرنا پڑے یہاں پر یہ دیکھیں کروم کے سامنے انسٹال کا جو بٹن اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو نیو ٹیپ کے اندر میرے سامنے ایک اور پیج اوپن ہو گیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈ ٹو کروم کا بٹن ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے اور اس بٹن کے اوپر جو ہی آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک دوبارہ نوٹفکیشن آئے گا تو یہاں پر آپ لوگوں نے ایڈ ایکسٹینشن کے بٹن پر کلک کر دینا ہے جو ہی آپ لوگ ایڈ ایکسٹینشن کے بٹن پر کلک کریں گے تو تھوڑی دیر ورکنگ کے بعد آپ لوگوں کی ایکسٹینشن انسٹال ہو جائے گی یہ دیکھیں میری ایکسٹینشن انسٹال ہو چکی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ریموو فرام کروم کا بٹن میرے سامنے آ گیا ہے آپ لوگوں نے اس کو ریموو نہیں کرنا ہے تو اب ہوگا یہ کہ جون بھی میں براوزر کے اندر کوئی بھی کام کروں گا تو یہاں پر باٹم کے اندر آٹومیٹک ایڈ آتے رہیں گے اور اس سے مجھے ارننگ ہوتی رہے گی تو اس سے آپ کوئی بھی کام کریں یوٹیوب چلائیں فیس بک چلائیں یا کوئی انٹرنیٹ کے اوپر اور کام کریں آپ لوگوں کی آٹو ارننگ ہوتی رہے گی چاہے آپ لوگ اس ایڈ کے اوپر کلک کریں یا نہ کریں اور منیمم پی آؤٹ اس ویب سائٹ کا ون ربل ہے میں نے آپ لوگوں کو لائیو ویڈ را کر کے دکھا دیا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں دیجئے وسیم عباس کو اجازت نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ